بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا جندات کے پاس علم غیب ہوتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمار وائس چینل اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری لیٹر سبڈیٹ کے لئے بیل ایکن پر کلک کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیاوی نعمتیں حضرت سلمان علیہ السلام کے اختیار میں دے رکھی تھی حتیٰ کہ جنہوں انز پرندوں چرندوں ہوا اور بجلی کی کڑک و چمک وغیرہ پر بھی حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت تھی ایک دن انہوں نے اپنے آپ سے کہا ہر طرح کی سہولیات رکھنے کے باوجود بھی مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی دن آرام و خوشی سے گزارا ہو میں پسند کرتا ہوں کہ کل تنہا اپنے محل میں جاؤں اور ہر خیال سے دور خوشی سے دن گزاروں اگلے دن آیا تو جنہوں نے سلمان علیہ السلام اپنے محل میں داخل ہوئے دروازہ اندر سے بند کر دیا تاکہ کوئی محل میں داخل نہ ہو آپ اپنے محل کی سب سے بلند جگہ پر پہنچے اور خوشی اور شادمانی سے اپنی سلطنت کا نظارہ کرنے لگے محافظ انہوں نے محل کو گھیرے میں لیا ہوا تھا تاکہ کوئی محل کے اندر نہ جا سکے اچانک حضرت سلمان نے دیکھا کہ ایک خوبرو بلند کا دکامت کا نوجوان محل میں داخل ہوا حضرت سلمان نے اس سے کہا تمہیں کس نے محل کے اندر آنے کی اجازت دی کیونکہ میں نے آج پکہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں تنہا رہوں اور آرام سکون سے دن بسر کروں اس جوان نے کہا میں اس محل کے خدا کی اجازت سے اس میں داخل ہوا ہوں حضرت سلمان نے کہا محل کا پروردگار اس قصر پر مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے ابھی بتاؤ تم کون ہو اس جوان نے کہا میں پرشتہ موت ہوں حضرت سلمان نے پوچھا یہاں کس لئے آئے ہو حضرت ازرائیل نے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں حضرت سلمان نے کہا کہ جس چیز پر معمور ہو اسے انجام دو میرے لئے آج کا دن خوشی سرور و شادمانی کا دن تھا اللہ تعالی نے نہیں چاہا کہ میرے خوشی و شادمانی اس کے دیدار اور اس کی ملاقات کے علاوہ کہیں اور صرف ہو اسی وقت حضرت ازرائیل علیہ السلام نے حضرت سلمان کی روح قبض کی جبکہ وہ اپنے عصا کے سارے کھڑے ہوئے تھے جنہوں انز اور تمام مخلوقات یہ خیال کرتی رہی کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے بعد لوگوں کے درمیان مختلف باتیں ہونا شروع ہو گئیں جن میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کئی دنوں سے جناب سلمان نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں اور نہ سوتے ہیں بس ہمیں دیکھے جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا وہ ہمارے خدا ہے واجب ہے ان کی پرستش کریں بعض نے کہا وہ جادو کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو اس حالت میں رکھا دکھا رہے ہیں وہ نظروں پر غالب آ چکے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم دیکھ رہے ہیں فقط یہ ان کے جادو کا اثر ہے جبکہ مومنوں نے کہا کہ وہ خدا کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں اللہ تعالی جیسے چاہتا ہے اپنے عمر کی تدبیر کرتا ہے ان اختلافات کے بعد اللہ تعالی نے ان کے عصا کے اندر دیمک لگا دی عصا اندر سے خالی ہو گیا اس کے بعد عصا ٹوٹ گیا اور ان کا جنازہ مو کے بعد زمین پر آ گیا اس کے بعد جنات نے دیمک کا شکریہ دا کیا کیونکہ جب انہیں حضرت علیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ چلا تو انہوں نے مشکل کام انجام دینے سے ہاتھ کیچ لئے اور سب جن وہاں سے واپس چلے گئے اس باقی سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کو غائب کلم کے بارے میں کوئی معلومات نہیں